ہونے کے لیے اپنے فریاد کے لیے بھی نہیں چوڑا جا رہا ہے جناب سپیکر چونکہ آج ریکوزیشن کا اجلاس ہے اور اپوزیشن نے مختلف جو ہم نے ایجنڈے کے طور پر دیا ہے پی ایس ڈی پی دوہزار اٹارہ انیس اور پی ایس ڈی پی دوہزار انیس بیس اور این ایف سی اوارڈ سیاسی کارکنوں کے خلاف مقدمات اور اسی طرح بی ڈی اے کے ملازمین جناب سپیکر میں جب جرنل ایف خان کے خلاف محترمہ فاطمہ جناہ صاحبہ صدارت کی الیکشن لڑ رہی تھی تو اس وقت بھی کہا گیا کہ محترمہ فاطمہ جناہ جو اس ملک کے بانی جناہ صاحب کی ہمشیرہ تھی اس پہ بھی اس وقت کے فوجی آمیر جرنل ایف خان کے ٹولے نے اس پر بھی غداری کا اسے بھی غدار کہا گیا تھا آج جناب سپیکر جب آپ اپنے حقوق کے لئے آواز اٹھاتے ہیں جب آپ اپنے تحفظ کے لئے آواز اٹھاتے ہیں جب آپ دہشتگردی کے لئے دہشتگردی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں جب آپ امن کے لئے آواز اٹھاتے ہیں تو اوپر سے آوازی آتی ہیں کہ یہ ملک غدار ہے جب آپ وقت کے حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ ریاست کے غدار ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے جناب سپیکر اس ملک میں وطیرہ رہا ہے آپ 1947 سے لے کر آج تک جب جب آپ اٹھائیں گے تو اس وقت ایک ٹیم تک ہے باچا خان کو بھی غدار کہا گیا خان شہید عبدالسامت خان اچکزئی کو جنہوں نے جمہوریت انسانی سماجی عدو انصاف کے لئے بتیس سال اس نے جیل میں گزارے انہیں بھی غدار کہا گیا میر غوث بزنجو کو بھی غدار عطاولہ منگل بھی غدار نواب غیر بشمری بھی غدار اور پتنی کس کس کو غدار کہا گیا لیکن آج جن قوتوں نے ان قومی رہنماؤں کو غدار کے القابات دیئے وہ آج وہ وہ عامر حکمران چاہے جنرل عب خان ہو چاہے جنرل یایا چاہے جنرل زیاہ الحق اور چاہے جنرل مشرف آج وہ تاریخ میں ان کا ان کی یاد ایک کالے دور سے کیا جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہے جناب سپیکر سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے قرار دیا تھا کہ یہ تمام اکابرین جن کا میں نے نام لیا یہ سرخ روح ہے اور یہ جنرل عیب خان جنرل زیاہ جنرل مشرف اور جنرل یایا خان ان کا دور ایک سیاہ دور کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جناب سپیکر میں میں اتنا کہوں گا کہ جب کچھ مہینوں میں جب بلخصود پورے ملک میں اور پھر پشتنخواہ وطن میں جب دہشتگردی کے واقعات جنوری دو ازار اٹارہ کو کراچی میں نقیب اللہ مسعود کے ماوارہ عدالت کا قتل ہوا تو آپ کو پتہ ہے کہ پورے ملک میں وہ ماوارہ عدالت قتل کے وہ ایک سمبول بن گئے پھر کراچی میں درنہ ہوا اسلام آباد میں پشتون نوجوانوں کا درنہ ہوا اور اس درنے میں جناب سپیکر تمام لیڈرشپ گئی آج کے وزیر اعظم سیلیکٹڈ وزیر اعظم بھی اس درنہ اسلام آباد میں گئے اور جناب سپیکر جناب سپیکر یہ کہا جا رہا ہے آپ سیخ پا نہ ہو آپ بیٹھ جاؤ آپ بیٹھ جاؤ آپ سیخ پا نہ ہو یہ میرا موقع ہے یہ تمام سیاسی لیڈرشپ کا موقع ہے جناب سپیکر ان کو اگر بٹھائے تو بہتر ہوگا ان کو اگر بٹھائے تو بہتر ہوگا آپ آپ یہ لفظ عظم کریں ہاں اے ووٹ سے ہاں ہاں وہ سیلیکٹڈ وزیر اعظم ہے ان کو لائے گیا ہے وہ عوام کے ووٹوں سے نہیں آئے ہیں یہ ہمارا موقع ہے یہ تمام سیاسی جماعتوں کا موقع ہے ان کو لائے گیا ہے جناب سپیکر ان کو بٹھائے آپ ان کو آپ بٹھائے آرڈر اینڈ آوز آپ دیکھے آپ ایجنڈے سے ہٹ کر بات نہیں میں ایجنڈے پے بات کر رہا ہوں سیاسی مقدمات کی میں بات کر رہا ہوں اس کی میں تمہید آپ کو بتا رہا ہوں آپ سے ایسی مقدمات پر جو مختصر بات کریں میں جناب سپیکر جناب سپیکر جب جنوری دو آزار اٹارہ میں وہ واقعہ ہوا نقیب علام حسود کا اس وقت تمام لیڈرشپ آئی تھی اس وقت کہا گیا تمام لوگوں نے کہا گیا آج جو اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں انہوں نے بھی جا کر وہاں کہا تھا کہ ان نوجوانوں کا ان نوجوانوں کے مطالبات جو پانچ مطالبات ہیں وہ درست ہے سب دنیا مان رہی ہے جناب سپیکر یہ میں آپ کو بتاتا چلوں میں عیسائین کی آپ کو جنہیں جو کہہ رہا ہے کہ عوام ملک کے بائیس کروڑ عوام اور مملکت کے درمیان یہ دستاویز ہے جن کی بنیاد پر ملک چلا جا رہا ہے میں اس کی آرچیکل نمبر میں بتاؤں گا جناب سپیکر آرچیکل نمبر نائن وہ فرد کی سلامتی کا تحفظ دیتا ہے اور آرچیکل نمبر چودہ شرف انسانی کو قابل حرمت کرا دیا گیا ہے آرچیکل نمبر سکسٹین اجتماع کی آزادی کا تحفظ دیتا ہے آرچیکل نمبر سیونٹین انجمن سازی اور پارٹی بنانے کی وہ ہمیں تحفظ دیتا ہے آرچیکل نمبر انیس تحریر و تقریر کی آزادی کا وہ تحفظ دیتا ہے اور آرچیکل نمبر بیس مذہبی پیروی اور مذہبی آزادی کا یہ ہمیں جو ہے نہ تحفظ دیتا ہے آرچیکل نمبر پچیس ہے جناب سپیکر شہریوں سے برابری کی بنیاد پر مساوات کی بنیاد پر ان پر رویہ رکھنے کی وہ دے رہا ہے آرچیکل نمبر پچیس تمام لوگوں کو تعلیم دینے کا وہ دے رہا ہے جناب سپیکر اب آپ بتائے ابھی چند ماہ میں گزشتہ چند ماہ میں جب لوگ یہاں سیاسی جلسے کر رہے تھے اپنے اپنی آواز بلند کر رہے تھے اپنا تحفظ چاہ رہے تھے تو آپ بتائے اس حکومت نے اس صبحی حکومت نے یہ میں آپ کو بتاؤں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جمہوری طور ہے آپ جمہوری جمہوریت کا لاپڑا رہے ہو یہ کیا ہے کہ آپ نے 130 لوگوں کے خلاف سیاسی لوگوں کے خلاف آپ نے مقدمات درج کیے ہیں 130 جناب سپیکر اس میں تمام سیاسی پارٹیوں کے لوگ شامل ہیں شعب میں سولہ لوگوں کے خلاف آپ نے ایف آئی آر کیا ہے لورالائی میں ستائیس لوگوں کے خلاف آپ نے ایف آئی آر چاہ کیا ہے پشین میں گیارہ لوگوں کے خلاف آپ نے ایف آئی آر چاہ کیا ہے شیرانی زلے میں ایک بندے کے خلاف کیا ہے مساخیل میں نو سیاسی کارکنوں کے خلاف آپ نے مقدمات درج کیے ہیں کلا عبداللہ کلا سیفولا میں چھ سیاسی کارکنوں کے خلاف آپ نے مقدمات درج کیے ہیں اور قلعہ عبداللہ چمن میں 49 لوگوں کے خلاف سیاسی مقدمات ان کے خلاف درج کیے ہیں اور کوئیٹا میں 11 سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف مقدمات درج کیے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں اس حکومت سے کہ اتنے زیادہ مقدمات انہوں نے کیا جرم کیا ہے وہ کہہ رہے کہ آم اے آمن دے دو وہ کہہ رہے کہ دہشتگردی کو ختم کر دو وہ کہہ رہے پشتون عوام کو تعفض دے دو وہ کہہ رہے کہ لورلائی میں ارمان لونی شہید کا واقعہ کا آپ نے ایف آئی آر کیا دوسرے دن تانے میں جا کر کے ایف آئی آر کو واش کر دیا لال کٹھائی میں چھے لیوی زہلکار شہید ہو گئے لوگوں کا مطالبہ تھا کہ ایک ہائی کورٹ کا کمیشن بنایا جائے وہ کمیشن آپ نے آج تک نہیں بنایا ہے کیوں آپ نے دعوی وعدہ کیا تھا لوگوں کے ساتھ آپ گئے آزاروں لوگوں کے ساتھ وہاں آپ نے کمیٹ کیا تھا کہ کمیشن بنایا جائے گا اور آسسٹنٹ کمیشنر کو اس کو تبدیل اس کو تبدیل بھی نہیں کیا گیا اس کو زیارت پوز دیئے گے ایک ہی ڈسرے میں اب تک ہے لوگ کیا چاہ رہے ہیں جناب سپیکر لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں آمن دے دو اور وہ آمن آپ نہیں دے سکتے ہو شمالی وزیرستان میں واقع ہوا تیرہ بے گناہ لوگ شہید ہو گئے یہ ننگی چاریت تھی کتنے لوگ آپ مارو گے اور میں بتاتا چلوں جناب سپیکر پشتون عوام پشتون عوام کا جو غم و غصہ ہے وہ شاید ہمارے حکمرانوں کو دکائی نہیں دے رہا ہے ایسا غم و غصہ ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ یہ ان حکمرانوں کے خلاف کیا اٹھ کرے ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت یہ حکومت یہ اس حکومت نے وہ کرنامے انجام دیئے ہیں شاید ہی کبھی ماضی میں اس طرح ہوا ہو میں 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 جناب سپیکر میں آپ زیر صاحب توڑا مختصر کر دیں کیونکہ مختصر اس لیے میں کہ جناب سپیکر ہمارے لوگوں کی خلاف مقدمہ درج ہوئے ہیں ہم فیس کر رہے ہیں ہم اپنی فریاد بھی نہ سناے کسی کو ہم جو ان آواز بھی بلند نہ کرے ایک جانب کہہ رہے کہ آئین کی پاسداری آئین کی پاسداری تو ہم نے کی ہے جنہوں نے آئین کی پاسداری نہیں کیے جو اس آئین کو نہیں مان رہے ان کے خلاف تو ایک بات کوئی کر نہیں سکتا جب سیاسی قائدین آئین کی تحفظ کی بات کر رہا ہے وہ کہہ رہے وہ کہہ رہے کہ ہمیں اس آئین میں جو اختیارات دیئے گئے ہیں اس کی بابت ہمیں تحفظ دے دو وہ 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 ایسا نہیں کر رہے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو جتنے بھی ایف آئی آر ہوئے ہیں ان ایک سو تیس لوگوں کے خلاف ان سیاسی کارکنوں کے خلاف وہ ایف آئی آر فوری طور پر واپس لیا جائے جناب سپیکر آپ نے بی ڈی اے والوں سے آٹھ دن بی ڈی اے کے ملازمین تعدمِ برگ بوک اڑتال پر رہے آپ نے آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا آپ نے ان کو مستقل کیا نہیں کیا آپ نے فارماسس کو جو جو بیچارے یہاں کتنے سال سے اڑتال پر رہے آپ نے ان سے وعدہ کیا آپ نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا آپ نے وٹنری ڈاکٹروں سے وعدہ کیا وہ وعدہ پورا نہیں کیا ایک وعدہ ہمیں بتائے جائے کہ آپ نے نو ماہ میں لوگوں کے ساتھ پورا کیا ہو پی ایس ڈی پی تو آپ کی لیپس ہو گئی دو آزار اٹارہ انیس وہ تو گئے عربوں روپے وہ لیپس ہو گئے جن سے عوام کو فائدہ ملنا تھا وہ فائدہ نہیں مل سکا تو آپ کہاں کی حکومت ہے کس بات کا آپ دعویٰ کر رہے ہو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت دو آزار انیس بیس کا جو پی ایس ڈی بن رہا ہے ان کو ان اپوزیشن کے ممبران کو اعتماد میں لینا ہوگا کیا یہ یہ ممبران کسی علکے سے منتخب نہیں ہوئے کسی علکے سے منتخب نہیں ہوئے بالکل ہوئے لہذا میں سمجھتا ہوں کہ دو آزار انیس بیس کے جو پی ایس ڈی پی آ رہی ہے اس پی ایس ڈی پی سے متعلق ان اپوزیشن کے رہنماؤں کو اعتماد میں لیا جائے